اے ہندوستان کسی کی باب کی جارگیر کیون کر ہو یہاں پہ چلتا ہی سکہ مہین و دین چشتی کا میرے خاجے پیانے بھر لیا کھوزے میں ساگر کو انا ساگر ہے دیوانہ مہین و دین چشتی کا انا ساگر ہے دیوانہ مہین و دین چشتی کا خاجے کے عشق میں مجھے بتلا ہو تو کیا ملا مرشد ملی رسول ملی اور خدا ملا تیرا دیار ہے در سلام یا خاجہ نہیں تجلیا ہے صبح و شام یا خاجہ نہ فکر میں نہ کمی جام تیرے مستو کو تیرا ایک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خاجہ تیرا ایک نگاہ سے چلتا ہے روزگار یا خاجہ یا خاجہ مہین و دین چشتی سلطان الہن ناہی برسل فلہن خاجہ خاجہ گان اتائی رسول جانشین اولیاء جانشین علی المرتضی سرطاج اولیاء شہنشاہ اولیاء خاجہ مہین و دین اسان چشتی یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ اسمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مہدود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور اندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے اندوستان میں آپ کے آمد ہوئی اور ہمیں پتر آپ کی نام کے سب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لیے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لیے اس میں عظم کی ساتھ دم کر کے آپ کو بھیجیں گے جو یہ نیچی واسب نمبر ہے اس میں ہم کو واسب پر مسجھ کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتر آپ چاہیے ہم آپ کو بیجیں گے جو پتر ہم آپ کو بیجیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں حضم کی ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کی اگر قرض ہے اگر بیروزگاری ہے اگر جتنی کی مشکلات ہے دور اور آپ کی رزق میں برکت اور آپ کی گرس جادو اور سایہ سب چھ دور ہو جائے گی موسیقی